کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج معالجہ کرواتا ہے اور وہ ایک مہینے یا دو مہینہ تک اس کو دوا دیتا ہے اور دوا کے بعد وہ کہتا ہے اب دوائی تم چھوڑ دو اس لیے کہ تم صحتیاب ہو چکے ہو تو دوائی چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ وہ مرض لوٹ آتا ہے عود کر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفا نہیں ملی اور پھر ڈاکٹر اس کو کہے کہ نہیں چلو ایک ماہ پھر دوائی لے لو اور ایک ماہ دوائی استعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور تیسرے ماہ چوتھے ماہ تو پھر وہ دوائی کارگر تو نہ ہوئی کہ جب تک دوائی آپ لیتے رہے تب تک تو بہتری رہی اور جب دوائی چھوڑ دی تو پھر وہیں کے وہیں رہے تو رمضان المبارک گویا ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا ایک ماہی خاص ہے اور اس میں ہم اپنے باطن کی تہذیب اور اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور جب ہم یہ ایک مہینے کا کورس کر چکے ہوں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے فاکے کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے راتوں کو قیام کرنے سے اعتقاف میں وقت گزارنے سے اور اگر کچھ بھی نہیں جہاں ہم تھے وہیں ہم کھڑے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے صحیح طرح سے دوائی نہیں لی یا پھر دوائی ٹھیک نہیں تھی اور یہ دوائی بلکل ٹھیک ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اتقا کا اجالہ نصیب ہوگا تمہیں نور ملے گا تو پھر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوگی ہم سے کوئی غلط ہی ہوگی اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مالک جو تم نے ہمیں نور عطا کیا ہے جو روشنی دی ہے وہ اجالے کہیں بجھنے نہ پائیں اور وہ کیا ہے وہ نور ہدایت کا نور تھا موسیقی